بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہے عید کا تیسرا دن بچوں نے فرمائش کی باربی کیو کی تو میں پھر آج دو ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو دو باربی کیو ریسپیز میں بنا رہی ہوں ان کے نام ہے بیف بہاری بوٹی اور چکن ٹکا بوٹی آپ یقین کیجئے دونوں جب آپ ریسپی بلکل فالو کریں گے اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ آپ بزاری باربی کیو کھا رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں خود بنایا ہے تو سب سے پہلے بیہاری بوٹی جو ہم بنانے لگیں اس کا میں آپ بتا دوں کہ میں نے یہاں پر ایک کیجی جتنا بیف لیا ہے آپ اپنی مرضی کی بوٹی لے لیجی کوشش کیجئے کہ ساتھ روزی چربی لازمی ہو ایک کلو بیف ہے اب اس میں جو مسالے ڈینے کے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک کلو بیف کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون پیپرکا کشمیری مرچ ایک ٹی سپون نارمل جو لال مرچی پاودر ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ پاودر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر جو کہ گرم مسالہ گھر میں ہمارا عمومن ہوتا ہے جو پسا ہوا وہی اور یہ ہے جی ایک ادت پپلی اسے آپ ضرور ایٹ کیجئے گا اسے بالکل آپ کا جو ذائقہ بنے گا وہ اسی طرح بنے گا کہ جیسے آپ بزاری بہاری بوٹی کھا رہے ہیں اور پپلی کو ہمیشہ کوٹ کے ڈالتے ہیں ساتھ ادھا کب جتنا براؤن پیاس تھا اور ادھا کب جتنا ہی دہی ہے اس کو پھینٹ کے میں نے رکھ دیا ہے ساتھ ایک لیمو ہے سب سے پہلے گوش کے اندر میں نے جو ادھا کب جتنا دہی لیا تھا دہی میں نے شامل کر دیا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے پھر اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے جو براؤن پیاس تھا ہمارے پاس تقریباً دو درمیانی پیاس تھی اسے میں نے فرائے کر لیا یہ میرے پاس لیمن ہے ایک لیمن آپ لے لیجئے میرے پاس بڑے سا اس کا تھا اور یہ ہے جی ایک ٹیبل سپون جتنا ہری مرچوں کا پیسٹ آپ چاہے تو سابون بھی باریک باریک کار دیں لیکن پیسٹ اگر ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہے دو ٹیبل سپون جتنا لہسن اور ادھر کا پیسٹ ہے وہ شامل کر دیجئے دو ٹیبل سپون جتنا ہی آئل ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی جو میں نے آپ کو پپلی دکھائی تھی اس میں پپلی میں جو ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے لونگ دارچینی اور کالی مرچوں کا یہ تین چیزوں کی ایک چیز ہوتی ہے یہ عموماً آپ کو آرام سے کسی پنسار سٹور سے مل جائے گی شاپ سے بھی مل جائے گی آپ کو بہ آسانی اب تمام سپائسز جو ہیں ہم نے وہ اس میں شامل کر لیے اور اب اسے آپ اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر لیجئے مکسنگ اس کی اچھے سے ہونی چاہیے تاکہ ایک ایک بوٹی میں مسالہ اچھے سے لگ جائے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس کچھری پاودر ہے پپیتہ ہے تو وہ آپ ڈال دیں گے نہیں ہے تو یہ میٹ ٹنڈرائزر پاودر ہے یہ آپ کو کسی بھی کمپنی کا کسی بھی دکان سے شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے ایک ٹیبل سپون ایک کلو میں میں نے ڈال دیا ہے اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس سے ہوں گا بوٹی بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ٹنڈر ہو جائے گی اور بلکل روئی کی طرح ہو جائے گی ساتھ اب ہم بنانے لگی ہیں چکن تک کا بوٹی تو چکن میرے پاس فریز تھا فریز چکن کو اگر آپ نے جلدی کھولنا ہو تو میں نے ایک پتیلے میں پانی گرم کیا ہے اور چکن کو اس میں ڈال دیا تقریباً دس منٹ آپ اسے چھوڑ دیں تو یہ دیکھئے بلکل بوٹی بوٹی اس کی الگ ہو گئی ہے اور بلکل بہترین قسم کا گوش ہمارا کھل گیا آپ اسی طریقے سے گوش کو بھی کھول سکتے ہیں اگر فریز ہوا وہ ہو اور اگر چکن کی بوٹی کھولی ہو تو اسے بھی کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کلو بونلیس چکن اب اس میں جا رہا ہے آدھا کب جتنا دہی دہی کو اچھے سے پھینٹ لی ہے اب اس میں دہی چلا گیا ہے دہی کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون جتنا لہسن اور ادرک کا پیسٹ آپ چاہیں تو باریک باریک کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہی ڈال دیں تو اچھا ہے ایک ٹی سپون جتنا لال مرچی پاودر تھا ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ تھا اور دو چمچ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں نمک ٹکا مسالہ ڈالیں تو ایکسٹرا پھر ہم گھر کے سپائسیز نہیں ڈال رہے دو ٹیبل سپون جتنا آئل تھا اور یہاں پر ایک لیمن جو ہے اسے میں اچھے سسکے اوپر سکویز کر دوں گی لیمن بھی اس میں شامل کر دیجئے اور اب اس میں بھی جو ہے اگر آپ نے اسے جلدی بنانا ہے کیونکہ میں نے جلدی بنانا تھا تو اسی لیے میں اس میں ایک ٹی سپون میٹ ٹینڈرائزر پاودر ڈال رہی ہوں ورنہ چکن عموماً گلز آتی لیکن اگر میٹ ٹینڈرائزر ڈالیں گے تو چکن کی بوٹی بلکل ری کی طرح اترے گی بلکل باربیکیو پر عموماً جو لوگوں کو آتا ہے کہ سخت ہو جاتی بوٹی سخت نہیں ہوگی دو پنج جو ہے میں نے زردہ کلر اس میں ڈال دیا ہے ذرا باربیکیو کو خوبصورتی دینے کے لیے اب اسے بھی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے یہاں پر جو ہے امران تیاری کر رہے ہیں باربیکیو کے لیے کیونکہ یہ لائے ہیں کوئلے ہم نے کوئلے جو ہے سٹور کیے ہوئے تھے کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے تو یہ اوپر سٹور سے جو ہے لے کے آگے ہیں انگیٹھی بھی لے آئے ہیں ساتھ میں نے بنا دی ہے چائے کیونکہ چائے جو ہے ان کو بہت پسند ہے اور ساتھ ساتھ یہ کوئلوں کو بھی تیار کر رہے ہیں انگیٹھی تیار کر رہے ہیں کیونکہ انگیٹھی جب تک صحیح طرح کوئلے دہکیں گے تب ہی ہم اپنے باربیکیو کو سٹارٹ کریں گے یہاں پر بچوں نے جو ہے چیرز وغیرہ لگا دی ہیں پورچ میں محولیں انہوں نے اپنا بنا لیا ہے کیونکہ انہی کی فرمائش پہ ورنہ ہمارا بلکل پلان نہیں تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ان کی فرمائش پہ جو ہے ہم یہ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں باربیکیو کی ریسپیز شیئر کر دوں اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سٹیپ بیسٹیپ ریسپی کو فالو کیجئے گا آپ یقین کیجئے بہت لذیز ریسپی بنے گی یہاں ہمارے برڈز کو بھی کوئلوں کی بہت پیاری پیاری سے خوشبو آنے لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ساری جو بوٹیاں ہیں ہم نے ان کو سیخوں پہ آرام سے لگا لی ہے کوشش کیجئے سیخوں کو ہمیشہ ہلکا سا ویٹ کیجئے گھیلا کیجئے اور پھر اس کے بعد اس میں ایک ایک بوٹی آپ لگا لیجئے اب اس کے بعد جب کوئلے اچھے سے دہک جائیں تو آپ ایک ایک کر کے ساری سیخوں کو اس پہ لگا دیجئے آپ دیکھیں گا کہ آپ کی انگیٹھی کتنی بڑی ہے اس حساب سے آپ اپنی ساری سیخوں کو لگاتے جائیے بس کلوس کلوس کر کے آپ نے لگانا ہے ہماری جو انگیٹھی اس پہ تقریباً ایک درجن جو ہیں سیخیں آرام سے آ جاتی ہیں تو ہم نے جو بیف بہاری بوٹی اور چکن تکہ ملائی بوٹی جو ہے وہ دونوں ہم نے اس میں لگا دی ہیں اب سیخوں کو رکھنے کے بعد آپ نے ایک پنکھے سے کسی بھی کاغذ سے اس کو اچھے طریقے سے ہوا دینی ہے تقریباً تین منٹ تک آپ نے سیخوں کو بالکل بھی نہیں پنلٹنا تین منٹ کے بعد آپ نے سیخوں کو پلٹنا ہے کیونکہ زیادہ اگر آپ الٹ پلٹ کریں گے تو اس میں ٹنڈرائزر بھی لگا ہوا ہے بوٹی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ کچھی پکی سی بھی رہ جاتی ہے جب تین سے چار منٹ ہو جائیں جب آپ کو لگے کہ بوٹی ہماری اچھی سی پک چکی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اپلائے کریں گے آئل اس سے پہلے آپ آئل کچھی بوٹی کے اوپر بلکل بھی نہیں لگائیں گے تقریباً آٹھ سے نو منٹ آپ کو لگیں گے بوٹی کو پکنے میں جہاں جہاں سے آپ کو لگے کلر آ رہا ہے وہاں سے آپ نے سیخوں کو پلٹتے جانا ہے یہ توڑا سا ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے بلکل آپ نے سیخوں کو ایسے چھوڑنا نہیں ہوتا بنا یہ ہوتا ہے جس ایک سیٹ پر پڑی رہیں تو اسے ایک سیٹ سے جلنے کا بھی خطرہ آ جاتا ہے تو یہاں سب سے پہلے چکن کی بوٹی تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں امان فاطمہ نے آرام سے اس کو توڑا اور یہ کتنے آرام سے بوٹی جو ہے ٹوٹ گئی ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیز اور نرم و ملائم تھی یہاں پر جو ہماری بیف بہاری بوٹی ہے یہ بھی بن کے تیار ہو چکی ہے عمران ان کو سیخوں سے اتار رہے ہیں بس اس طریقے سے آرام کے ساتھ آپ چمٹے کی مدد سے اسے ایک ایک کر کے بوٹی کو یا ایک ساتھ ہی پوری سیخ کو اس طریقے سے اتار لیجئے آپ یقین کیجئے بہاری بوٹی کا بھی ذائقہ بلکل اس طرح تھا جیسے ہم بچمن میں بانس روڈ پہ یا بندو خان کی بہاری بوٹی جا کے کھایا کرتے تھے تو بلکل وہی ذائقہ بلکل وہی ٹیسٹ آیا ہے اس کا تو اب جو یہ باقی ہمارے بیٹر بچ کیا تھا بوٹیاں بچ کی تھی انہیں میں نے دوبارہ سیخوں پہ لگایا ہے تو جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ مزدار قسم کا ہمارا باربی کیو پلیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے میں اسے صرف کر رہی ہوں پیاز انین جو ہے رنگز ہیں اس کے ساتھ ٹماتروں کو بھی آپ گلائی میں کٹ لیجئے ہری مرچیں کٹ کر لیجئے ساتھ لیمن رکھ دیجئے اور گرم گرم سے کرسپی سے آپ پراتھے ساتھ چھوٹے سے بنا لیجئے اور ساتھ سب سے مین چیز اس کی دھنیا پودینہ اور اناردانے کی آپ چٹنی بنا لیجئے زیرہ ڈال کے بہترین آپ کی چٹنی بن کے تیار ہو جائے گی بوٹیوں کے اوپر آپ لیمن سکویز کیجئے یہ دیکھیں ایک حادثے ہی ارام سے کتنی سکون سے آپ کی بوٹی ٹوٹ گی ورنہ مومن یہ کمپلین ہوتی ہے کہ باربی کیو جب ہم بناتے ہیں بیپ سخت ہو جاتا ہے کھایا نہیں جاتا لیکن یہ دیکھیں کس قدر رشدار اور ملائم اور نرم بوٹیاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں تو آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے یہ بہت لذیذ بنیں گی شکر الحمدللہ کہ بچے راضی ہو گئے بچوں نے بہت پسند کیا کیونکہ انہی کی فرمائش پہ ہم نے یہ بنایا تھا تو الحمدللہ انہیں بہت زیادہ پسند آیا گرمی بہت زیادہ تھی اس دن بھی یقین کیجئے تو بچوں نے کولر تک جو ہے پورچ میں کیا ہوا تھا کہ صرف ہم تنگ نہ ہو سکیں کہ ماما پپا خفا نہ ہو جائیں کہ جیتنی گرمی میں آپ لوگ نے ہمیں کس کام میں لگا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ آخر کار الحمدللہ ہمارا باربی کیو بہترین بنا سب کو بہت پسند آیا امران نے بھی بہت محنت کی میری بھی بہت محنت تھی لیکن یہ ہے کہ گھر میں دیکھیں کم خرچے میں آپ بہترین سا باربی کیو تیار کر سکتے ہیں تو جب بار بھی کیوں کھایا جائے تو لازمی ہے اس کے بعد گرین ٹی تو بنتی ہے بچوں نے بھی فرمائش کی امران نے بھی کہ اب ہمیں گرین ٹی بنا کے دی جائے میں نے کہا چلیں گیس کی اس دن شدید قسم والی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی بالکل گیس نہیں تھی اس دن ہماری ایٹ پہ بھی پریشر کافی کم رہا ہے جب کتنی شدید گرمی اس کے باوجود پریشر گیس کا بہت زیادہ کم تھا تو یہاں پر میں جہاں گرین ٹی بنا رہی ہوں ٹی بیکس والی اسی لیے پانی میں نے مایکروویو میں تیز گرم کر لیا تھا تو بس میں نے موٹا موٹا گڑکوٹ کے وہ ڈال دیا کپس میں ساتھ ایک ایک ٹی بیک سب کی فیورٹ جو ان کا فلیور پسند کا ہے وہ کر دیا تو یہاں پر ہماری جو ہے مزیدار قسم کی گرین ٹی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے گرین ٹی ویسے بھی کھانا حضم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے بہت اچھی چیز ہے یہ اسے ضرور اپنے ایک دن میں کم از کم ایک کپ آپ ضرور پی لیا کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح میری آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور میری ریسیپیز بھی بہت اچھی لگی ہوں گی میری ریسیپیز کو ضرور فالو کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا